اوزباللہ سمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحبدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلالعقدم من لسانی یقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج سلام علیکم ورحمت اللہ علماء کو جانو کی سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم جس عالم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سید ابن تاؤس علیہ الرحمن سید ابن تاؤس کی ولادت 589 ہجری میں ہوئی تھی ان کا نام رضی الدین علی بن موسیٰ لیکن پوپلرلی ان کو ابن تاؤس کر کے بلائی جاتا تھا 589 ہجری اپروکسیمیٹلی انگلیش کالینڈر کی حساب سکتے دیکھا جائے تو 1150 ایڈی ہے اور سید ابن تاؤس شیعہ علماء جو 13 سنچری کے شیعہ علماء تھے ان میں ایک کافی بڑا نام ان کا پایا جاتا ہے یہ ہلا شہر میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامی سائنس کے الگ الگ جو سبجیکس ہے وہ اپنے والد اپنے فادر اور اپنے گرانٹ فادر اپنے دادا سے انہوں نے جو ہے کافی سارے سیکھے تھے اپارٹ فرم ادر شیعہ سکولرز دوسرے کئی سارے شیعہ اور نون شیعہ سکولرز سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا تھا اپنی پچھتر سال یعنی سیونٹی فائیو یورز کی زندگی میں سید ابن تاؤس کئی سارے سٹیز گئے کئی سارے شہر گئے انہوں نے پچاس سے زیادہ کتابیں لکھی الگ الگ اسلامی سٹیڈیز میں جیسے کی تفسیر قرآن کے اوپر تاریخ یعنی ہسٹری کے اوپر حدیث کے اوپر دعاوں کے اوپر ایسٹرانومی کے اوپر اخلاق کے اوپر اور کئی سارے دوسرے الگ الگ سبجیکس کے اوپر انہوں نے ففٹی سے زیادہ بکس لکھی لیکن سید ابن تاؤس کی جو سب سے فیمس بک پائی جاتی ہے وہ ہے لہوف لہوف وہ کتاب ہے جس میں سید ابن تاؤس علیہ الرحمنی یوم آشور کے دن کربلا میں ہوئے ظلم و مسائب اور تمام جتنی چیزیں تھے ان کو ایک جگہ جمع کر کر نریٹ کیا ہے کئی سارے ذاکرین اور کئی سارے علماء جب مسائب پڑھتے ہیں ماہ محرم میں تو وہ سید ابن تاؤس کی لہوف کو ریفر کر کر پڑھتے ہیں میری گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے لہوف انگلیش میں بھی اویلیبل ہے اردو میں بھی اویلیبل ہے اینڈ اربک میں تو ہے ہی اگر آپ انگلیش یا اردو پڑھنے والے ہیں اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں لہوف ایک بار پڑھے اور خود پڑھے کہ جو مسائب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر کربلا کے میدان میں ڈھائے گئے تھے وہ سید ابن تاؤس نے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی کتاب لہوف میں جو ہے اسے لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ سید ابن تاؤس کے بارے میں ہے کہ ہسٹری میں منشن ہے کہ یہ جو ہے نہ حرام کام کرتے تھے نہ مکروہ کام کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ ایکشنز کو پانچ چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یا تو واجب ہے یعنی کمپلسری ہے یا تو مستحب ہے ریکمینڈیڈ ہے یعنی کہ کریں گے تو بیٹر ہے سواب ملے گا یا تو حرام ہے یعنی کہ allowed نہیں ہے یا تو مکروہ ہے کہ نہیں کریں گے تو بیٹر ہے اور پانچ با ہے مباہ کہ کرے یا نہیں کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سید ابن تاؤس کے بارے میں ہے کہ نہ وہ حرام کرتے تھے نہ وہ مکروہ کرتے تھے یعنی کہ جو آوائیڈ کرنا بیٹر ہے نہ وہ مباہ کرتے تھے وہ جو بھی کام کرتے تھے یا تو واجب کام کرتے تھے یا تو مستحب کام کرتے تھے just imagine کہ ان کا level of تقوی کیا ہوگا سید ابن تاؤس کے بارے میں ہے کہ ان کے اس level of تقوی کی وجہ سے اور دوسری reasons کی وجہ سے انہیں ہمارے زمانے کے امام ولی آسر حجت خدا امام الزمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف سے کئی بار ملاقات کا موقع ملا ہے اور ان کی فیملی بھی کافی knowledgeable تھی کافی علم رکھنے والی تھی ان کی دو بیٹیاں تھی جو بہت knowledgeable تھی ایک شرف الاشراف اور ایک فاطمہ ہم نے آیا میں فاطمیہ میں جب ایٹین فیمیل رول موڈلز آف اسلام کی سیریز کی تھی جو شورٹس کیے تھے اس میں ہم نے فاطمہ بندہ سید ابن تاؤس کے بارے میں جو ہے mention کیا تھا فاطمہ بندہ سید ابن تاؤس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نائن یارز کی ایج میں پورا قرآن یاد کر لیا تھا and this was all the credit to her parents جو سید ابن تاؤس تھے جو خود اتنے knowledgeable تھے اور انہوں نے اپنی اولاد میں بھی اور اپنی فیملی میں بھی یہی آہ continue کیا اور seventy five years کی ایج میں six hundred and sixty four ہجری which is approximately one thousand two hundred and twenty five انگلش کالنڈر کے حساب سے سید ابن تاؤس جو ہے اس دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ کھل پھر ملاقات کریں گے five minutes at five p.m ایک اور عالم دین کی سٹوری کے ساتھ thank you very much for joining وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم سوالی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم